وہ زیادہ میری بات کلیر کر دے گا تین لڑکے تھے انتہائی بدصورت اور انپڑ غریب بھی تھے ان کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے ہو جائے انہیں پتا چلا کہ شہر سے باہر ایک پیر صاحب رہتے ہیں وہ یہ کام کر دیتے ہیں وہ ان کے پاس پہنچ جائے اور کہنے لگے پیر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کسی خوبصورت اور پڑی لکھی لڑکی سے ہو لیکن ہم بدصورت ہیں ہم انپڑ ہیں پیر صاحب نے کہا بھی اس کے لیے نا تمہیں ایک رات کا چلا کٹنا ہوگا یہاں ہم تمہیں کمرہ دیں گے تم تینوں اس کمرے میں ٹھہرو گے کمرے کی لائٹس بندوں گی لیکن احتیاط کرنی ہے کمرے میں جگہ جگہ پاپڑ رکھے ہوگے ہوں گے چھوٹ چھوٹے اگر کسی کا پیر اس پاپڑ پہ آ گیا پھر اس کی شادی ایک بدصورت لڑکی سے ہو گی اور انپڑ سے ہو گی لیکن اگر کسی کا پیر پاپڑ سے بچ گیا انہوں نے ایک رات گزاری رات کے دو بجے ایک صاحب اٹھے کمر سیدھی کرنے ان کا پیر پاپڑ پہ آ گیا وہ ان کے کرندے آئے پیر صاحب کہنے لگے جی آپ تو نکل جائیں دوسرے دوست بڑی احتیاط کر رہے تھے وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھے کہیں ان کا پیر بھی پاپڑ پہ آ گیا وہ بھی نکل گئے تیسرا بندہ چک کر کے بیٹھا رہا صبح ہو گئی وہ لے کے گئے انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مظاہرہ کیا اور ایک ان کی خوبصورت ترید بڑی لکھی لڑکی سے اس کی شادی کرا دی گئی بندہ بڑا خوش شادی کی پہلی رات اس نے وائف سے پوچھا کہہ لگا بھی تمہاری پیر صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی ہے کہہ لگا بھی اپنی شادی میری نہیں ہو رہی تھی تو میں اسی سسلے میں آئی تھی مجھے چاہیئے تھا خوبصورت اور ذہین خامد چاہیئے تھا تو ہم تین سہیلیوں کو بھی پیر صاحب نے ایک کمرے میں بند کیا اندھیرے کمرے میں پہلی رات ہی میرا پیار پاپڑتے آ گیا